اسلام علیکم با یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں رمضان کے لیے ایسی آئٹم جن کو آپ بنا کر فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آگے چل کر آپ کو افطاری میں یا کسی افطار دعوت میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو ویڈیو کے لیے بہت میند ہوئی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نیو میمبرز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے جو چیزیں گھر میں کافی ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں لیکن جو نہیں تھی وہ میں نے مگوالی ہے جیسے کہ سموسا پٹی ہو گئی تھوڑی سی ویڈیٹیبلز ہو گئی اور تھوڑے سی مسالے ہو گئے تو سب چیزیں میں نے مگوالی تھی تاکہ ایک ساتھ ہی سب چیزیں ریڈی ہو جائیں بار بار چیزیں مگوانی نہ پڑیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے بریڈ کرمز بنانے کا ویسے تو سب کو آتے ہوں گے لیکن اس کو بنا کر آپ لمبے عرصے تک کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی میں نے بریڈ لے لی ہیں آپ لوگ تازی بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو لے کے تھوڑی دیکھ لے دھوپ میں ذرا سا سخت کیا تھا تاکہ اس کو گرینڈ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ نورملی جب نرم بریڈ ہوتی ہے تو اس میں پرابلم ہوتی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو روست کرنا ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی بریڈ کرمز بنا کر رکھ دیں گے تو اس میں وہ علی وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو روست کر لیں گے تھوڑا سا کلر اس کا چینج کر لیں براؤنش اس کو ٹچ دے دیں تو آپ اس کو دو سے تین مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو فروزن جونسی آئٹمز ہوتی ہیں یا فرائی کرنے والی آئٹمز ہوتی ہیں اس کے پر بریڈ کرمز بہت اچھے لگتے ہیں میں نے بنا کر سیف کر لیے تھے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے اور چکن جو کہ آپ کی جو فرائی آئٹمز ہوتی ہیں اس میں مین انگریڈنٹ ہوتے ہیں آلو میرے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کے چھلکے اتار کر اس کو ہم اچھے طریقے سے میش کر لیں گے آپ کے پاس میشر ہے وہ یوز کر لیں فوک ہے وہ یوز کر لیں نہیں تو اللہ تعالی نے ہاتھ دیئے میں ہاتھوں کے ساتھ آپ ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں لیکن ان کو پہلے تھنڈا کر لینا ہے آلو کو میش کرنے سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ببکل درائے ہونے چاہئے کیونکہ جو بھی آئٹمز بنانی ہے نا وہ پھر بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اگر اس میں ذرا سا بھی پانی ہو آلو ہم نے یہاں پہ میش کر لیا ہے اس کا ون تھرڈ پورشن ہم لوگوں نے لینا ہے یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں آلو کے نگرز چکن کے بنتے ہیں لیکن ہم لو بچٹ آئٹمز بنا رہے ہیں اس لئے یہاں پہ میں آلو یوز کر رہے ہوں آپ بھی بنا کے لازمی دیکھے گا یہاں پہ جائے گا اس میں دو چمچ بھر کے کون فلور کے ساتھ مچ میں جائیں گے مسالے جس میں لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے ون ٹی سپون پیسا سو کا دھنیا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے زیرہ لیا ہے اور ساتھی دادری مرچ میں نے لیا ہے یہ سبھی مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھی ہم اس میں بریق چوب کیاوہ دھنیا بھی شامل کر دیں گے نگٹس آپ نے یہ لازمی بنا کے دینے ہیں بچوں کے لئے دیں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ آلو بچوں کے لئے بہت اچھا ہے آپ یہ کھائیں گے نا تو آپ یقینا چکن کے بھول جائیں گے اگر آپ اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے نہ ہی میرے بچے پسند کرتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک لینا ہے اگر آپ کو نمک مچ کم لگ رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مکچر ہمارا نگٹس کا ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر لینا ہے دو چمچ میدے کے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے پانی اور اس کی جو ہے نا ہم نے فائن سا ایک لیکوڈ بنا لینا ہے تاکہ ہم اس میں ڈپ کر کے اس کو اچھے طریقے سے کرمز کی کوٹنگ کر سکیں تو یہاں پر ماری سبھی چیزیں ریڈی ہیں اب ہم اس کو شیپ دے دیں گے نگٹس کی میں یہاں پر شیپ دے رہی تھی مجھ سے بن نہیں سکی سہی طرح سے تو میں نے بعد میں اپنی نند کی حیب لی تھی کہ آپ مجھے بنا کے بتا دو کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم میں نگٹس ٹرائے کر رہی ہوں گھر پہ میں نے کبھی بنائے نہیں لیکن یقین کریں یہ واقعی بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ لازمی بنا کر دیں جو بچے گھر رمضان میں افطاری میں نکھرے کرتے ہیں ان کو یہ بنا کے دیں نگٹس وہ بہت شوق سے کھائیں گے اور بار بار مانگیں گے اس کو ہم ڈپ کریں گے میدے کی کوٹنگ میں اور ساتھی ہم اس کے اوپر بریڈ ٹرمز لگا دیں گے اور بہت ہی اچھے کرنچی بنے تھے یہ میں نے بنا کر بچوں کو دیا ہیں ان کو بہت مزے کے لگے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے بن چکے ہیں اسی طرح سے آپ سیکنڈ بھی بنا لیں گے اور سب بھی بنا کر آپ نے اس کو دو گھنڈے کے لئے کم از کم فریز کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اس کو فریز کرنا ہے فریز کرنے کے بعد آپ نے جو زپ لوگ بیگ ملتے ہیں اس کے اندر رکھ دیں کیونکہ اگر آپ کسی کنٹینر میں یا کسی چیز میں رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیلتے ہیں فریزر میں تو آپ لوگ کوشش کیا کریں جپ لوگ بیگ مگوالے اس میں رکھ لیں سیکنڈ ہم نے یہاں پہ چکن کے بھی ریشے کر لیے تھے اچھے طریقے سے میں نے تقریباً دو سو تین سو کا چکن مگوائیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے اچھے طریقے سے ریشے کر لیا ہے یہ بھی ہمارے دو آئیٹمز میں یوز ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے لینا ہے بند کو بھی اور اس کو آپ لوگوں نے باریک باریک کٹ لینا ہے یہ یہاں پہ میں بنا رہے ہوں مکشر برٹ پکوڑا کا اور ساتھی کٹلس کا آپ لوگ اس طریقے سے بنائیے گا یہ بھی بچوں کے لئے بہت ہیلدی ہوتا ہے میں بچوں کے حساب سے بھی بتا رہی ہوں اور لو بوجٹ آئیٹمز بھی بتا رہے ہوں تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے اس کو باریک بری کٹ لینا ہے یہ دیکھیں بند کو بھی ہماری کٹ چکی ہے اور اس کے ادھر ہم لوگ ڈالیں گے چکن جو میں نے بوائل کیا تھا اس کا ہم ہاف لیں گے ہاف اس میں یوز کریں گے ہاف اپنی ہم نیکسٹ آئیٹم میں یوز کریں گے تو چکن میں نے یہاں پہ شامل کر لیا ہے اور جو بوائل آلو تھے باقی کے پڑے ہوئے وہ ہم سب ہی آلو اس میں شامل کر لیں گے کیونکہ اس مکسچر کے ساتھ ہم لوگوں نے دو آئیٹمز ریڈی کرنی ہے تو یہ اچھا ہاسا باول بھر کے مکسچر آپ کا ریڈی ہو جائے گا اچھا ان سب بھی آئیٹمز میں میں زیادہ مرچ مسالے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ ایک تو رمضان میں آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے فرائی آئیٹمز ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ مرچ مسالے بھی ڈالیں تو اس ٹومک کا پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جس نمک اور جو بلیک پیپر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ان دو مسالوں کے ساتھ بھی آپ کے سریکے سے اچھے آئیٹمز ریڈی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں نمک اور پیسی وی کالی مچ ڈالنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مچچر اس کا ریڈی کر لینا ہے اگر آپ اس میں چکن نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آلو اور بندگو بھی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں میں نے یہاں گورمے کی بریڈ لی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی بریڈ لے سکتے ہیں گورمے لینے کا ریزن یہ تھا کہ اس کے سلائسز جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں آپ نے ایک بریڈ کیو پر یہ مچچر لے لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے بلکل بھی باریک پتلی لیئر نہیں لگانی ہے اس کی موٹی کوٹنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے اتنا موٹی لیئر لگانی ہے کہ جب آپ اس کو بعد میں کھائیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے اچھے طریقے سے بھر کے آپ نے اس کی موٹی کوٹنگ کرنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کافی سارا مکچر اس میں ریڈی کیا ہے دو سلائسز کے ساتھ آپ کے چار پیسز بن جائیں گے اور یہ بنے گا آپ کا بریڈ پکوڑا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے فیلنگ کر دی اچھے طریقے سے آپ کو سائیڈز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ فرائی ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ لوگ سائیڈز کھا رہے ہیں یا آپ لوگ سینٹرز سے کھا رہے ہیں اس طریقے سے لے لینا ہے اور سائیڈز سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اچھے اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب آپ اس کو نکالیں گے رمضان میں تو آپ نے جسٹ بیسن لینا ہے اس کو پتلا سے آپ نے گھول لینا ہے اس میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لینا ہے بیسن میں آپ نے کوئی بھی میچ مسالہ نہیں ڈالا نہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جسٹ بیسن لینا ہے یہ دیکھیں یہ بن کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے آپ فیلنگ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ کے برابر کی ہے بھر کے آپ اس کی فیلنگ کرنی ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے سائٹ پر رکھ لیں اس کو فریز کر دیں ایک دو گھنٹے کے لیے ٹری میں اور اس کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے مطلب کہ ہارڈ ہو جائیں جب یہ فریز ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کافی ریڈی ہو چکے ہیں ٹری بھر کے میں نے ریڈی کر دیا تھے اور ہاف مکچر آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ابھی بچ گیا ہے یہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو فریز کر دوں گی اور باقی کا یہ جو ہاف مکچر ہے اس کے ہم لوگ بنائیں گے کٹلس آپ لوگ اس کو آلو کی ٹکی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ لوگوں کا جیسے دل کرے آپ کباب والی شیپ بھی دے سکتے ہیں میں نے اس کو کباب والی شیپ دی تھی کہ وہ اچھے لگتے ہیں جب آپ اس کے اوپر کرمز کی کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ بنے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور بچے بھی ذرا انٹرس لے کے کھا لیتے ہیں یہ سبھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ نورملی مطلب ڈیلی بیسس پہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں یا اگر آپ نے آگے افطار پارٹیز کرنی ہے کسی کو بلانا ہے تو اس میں بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مارا ایک ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے شیپ آپ اپنی مرضی کے دے سکتے ہیں میں نے اس طرح کی دی تھی اور یہ دیکھیں یہ بن کے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں میرا دل کر رہا تھا بھی میں اس کو فرائی کر کے کھا لوں لیکن ابھی اس کو فریز کرنا تھا تو یہ میں اس کو فریز نہیں رکھتی تھا ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی چل رہا ہے دو دن لگا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ میں مارو چکن بنا رہی ہوں تو بہت ہی محنت ہوئی ہے اس ویڈیو کے پیچھے تو آپ لوگوں نے پلیز پلیز میری محنت کو جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز بنانے ہی سان نہیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں نورمل ہی ہم لوگ ہر رمضان میں بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویڈیو بنانا کیمرہ سیٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک کم جو آپ کا گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے وہ آپ کا دو سے دھائی گھنٹے لیتا ہے کم اس کم ہونے میں تو تھک گئی تھی شام ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے چائے بھی بنا لی تھی ساتھ کی تھوڑی دیر بیٹھ کی پیوں اس کے بعد باقی کے کام ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو چاہے بگرہ پی کے فری ہوئی تو پھر میں یہاں پر آگئی تھی جو باقی کا ہاف چکن ہے یہاں میں میں نے آئل لیا ہے پین میں اور باقی کا جو ہاف چکن بچا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں سپرنگ رول یہ دیکھیں یہ اتنا آپ کو چکن چاہیے ہوگا جس کے میں نے بوائل کر کے ریشے کر لیے تھے سٹارٹنگ میں ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے آئل کے اندر آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اس طریقے سے یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے تو چکن ہمارا ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم لوگ نمک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے صرف دو مسالے کے ساتھ میں یہ سبھی آئٹمز ریڈی کر رہی ہوں تو نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ کالی میرچ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کوئی بھی اور مسالہ آپ کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ لازمی ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو ضرورتی محسوس نہیں ہوگی کہ آپ اس کے اندر کوئی اور مسالہ ایڈ کریں تو یہاں پر ہم لوگوں نے مسالے مکس کر کے اس کے اندر میں نے یہاں پر شمرہ مچ لی ہے جس کو بریگ چوب کیا ہے گاجر لی ہے اور بند کو بھی لی ہے یہ تین مینے ویجیٹیبلز اس میں لے لی ہیں سب ہی ویجیٹیبلز انہیں شامل کر دیں گے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپونسیف سویا سوس لیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جونس ہے نہ تھوڑا سا انہینس ہو جائے اور اس کو میں ایسے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ذرا سوفٹ ہو جائے کیونکہ میرے جو گھر میں ہے سب لوگ وہ ذرا سکت سکت کھانی پسند نہیں کرتے آپ لوگ اگر ہارڈ رکھ نہ چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ ایک دو منٹ کے لیے جس ریجیٹیبلز پرائی کریں اور اس کی بند کر دیں یہاں بھی ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک میں یہاں پر ریڈی کر رہی ہوں میدہ لیا ہے میں نے پھر سے دو چمچ اور اس کی ہم لوگ دوبارہ سے کوٹنگ بنا لیں گے میدہ لیا ہے میدہ میں نے اس لے لیا ہے تاکہ اس کی وہ لائس ہی بنا لیں تاکہ ہم لوگوں نے رول بنانے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے جو اس کی بائنڈنگ کرنے ہوتی ہے بند کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ میں نے لے لیا تھا مکسٹر ہمارا جونسہ وہ تھنڈا ہو چکا ہے اچھا یہاں پر میں نے نہ بنانے تھے سپرنگ رول اور میں نے رول پٹی مگوائی تھی لیکن گلتی سے یہاں پر آگئی سموسہ پٹی اور دوبارہ بھی لینے بھی جا تھا تو کیونکہ رمضان بس آگئے ہیں تو بس سمان جونسہ وہ شوٹ ہو گیا ان کے پاس تھی نہیں وہ کہہ رہے تھے کل آپ کو دیں گے میں نے کہا چلو جو پڑا ہے اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے ساتھ رول بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اتنا چھوٹو سا بن گیا تھا کہ وہ عجیب سا ہی لگ رہا تھا اور اس کی سائیڈ سے وہ بند بھی نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کوشش پوری کر رہی ہوں میری سسٹر ان لو آئی بھی تھی وہ ساتھ میری ہیلپ کرواری تھی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور میں سارے دن کی نہ کر کے تھک گئی تھی دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں کام لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو ہم بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں اس طریقے سے تو وہ اندر جونسا مکچر زیادہ ہو گیا تھا اور وہ کبھی یہاں سے کھل رہا تھا وہاں سے کھل رہا تھا تو بہت پرابلم ہو رہی تھی اس کو بند کرنے میں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اس کا کیونکہ مکچر ریڈی تھا اور بنانا بھی ضروری تھا تو آپ نے سوچا کیوں نہ اس کے وہ پاکٹ سموسا ٹائپ بنا لیا جائیں اس طریقے سے آپ کے پاس بھی اگر نہ ہو کوئی چوائیس تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ان کے پاس کہہ لیں ہر طریقے کا جو گاڑ ہوتا ہے کہ وہ ہر طریقے کا کام ایزلی کر لیتی ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو دونوں سائٹوں سے ایک سائٹ سے میں نے بند کیا ہے دوسری جو دو سائٹ تھیں اس کے پر میں نے اچھے طریقے سے یہ جو میدی کی لئی تھی وہ چپک نہیں رہی تھی تو میں نے یہاں پر آٹے ہی بنا لی تھی بعد میں اور اس کو اس طریقے سے ہم لوگ یہاں سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت پیارے سے بن کے ریڈی ہو چکے تھے آپ کے پاس اگر رول پٹی نہیں ہے اس طرح سے ہے سموسا پٹی تو آپ لوگ اس طریقے سے بنا کے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے دیکھنے میں اور یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں سب ہی ہم نے بنا کر ریڈی کر لیا ہیں اب اس کو بھی ہم لوگ فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیکس میں ڈال دیں گے لاسٹ میں میں آپ کو اس کو زپ لک بیگ میں بھی ڈال کے دکھاؤں گی کہ ہمارے یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اس کو زپ لک بیگ میں کیسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں نیکسٹ آئیٹم کی طرف چلتے ہیں تو وہ میں بنانے لگی ہوں ماکرونی کے سموسے جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور میری فیملی میں خاص طور پر سب کے فیورٹ ہیں میرے ہزبند ہوگے میرے بچے ہوگے میرے سسرال والے ہوگے اس سب کو بہت پسند ہیں تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریں دوبارہ سے میں نے چکن لیا تھا اس کو بوائل کر کے میں نے اس طریقے سے اس کے ریشے کر لیا ہے اور سائٹ پہ میں ماکرونی بوائل کر رہی ہوں ماکرونی بوائل ہو جائے گی تو اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر آپ سٹرین کر لیجے اور اس کے اندر چکن کے اندر یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون اوائل ڈالا ہے اس کو دو منٹ کے لئے میں اچھے طریقے سے بھونوں گی اور بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے بند گو بھی میں نے یہاں پہ جس بند گو بھی لی ہے اگر آپ لوگ ساتھ شملہ میرچ گاجر یا اور کوئی ویجیٹیبل لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے لیں نہیں تو بند گو بھی میرے خیال سے موردن ان اف ہوتی ہے بہت صحیح لگتی ہے اس کے اندر مطلب ایک ہی ویجیٹیبل تو اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کے میکسنگ کر لیں گے چکن کے ساتھ اور اس کے اندر ہمیشہ کی طرح وہی جو میں بتا رہی ہوں دو ہی مسالے جائیں گے نمک اور پی سی وی کالی میچ اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سویا سوز بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ جب میں نے سپرنگ رول بنائے ہیں اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا آپ لوگ بھی سویا سوز جن سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر نہیں تو اپشنل ہے اگر آپ لوگ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں اس کے اندر سویا سوز ایڈ کروں گی ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لیا ہے بھر کر اچھی طریقے سے میں نے اس کو سوفٹ کر لیا ہے چکن کے اندر اور یہاں پہ مکرونی بھی ہماری بوائل ہو چکی تھی وہ ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے مکرونی شامل کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ نمک اور کالی میچ کو چک لینا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر بیلنس ہے مکرونی کا یہ تو سموسے بہت مزے کے بنتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا مکچر بہت زیادہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کافی سارے اس کے ساتھ سموسے اور رولز بغیرہ بنا سکتے ہیں مکچر مارا ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں آٹے کی لئی بنا رہی ہوں تاکہ ایجلی ہم لوگ سموسوں کے جو فیل کرنے کے بعد اس کو بائنڈنگ اس کی اچھی سے ہو سکے تو یہاں پہ میں نے سموسہ پٹی لے لی تھی اس کو کھولنا بھی ایک کام ہوتا ہے ٹوٹ جاتی ہیں ازائے ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کھلی بھی لے لو لیکن پھر رمضان میں منت نہ کی تو پھر کیا کیا تو یہاں پہ ہم لوگ سموسے ریڈی کر رہے ہیں سموسے بنانے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں اس کو گول کر کے کس طریقے سے بنانا ہے پر جو مکرونی کے سموسے بنتے ہیں وہ ذرا ٹرکی ہوتا ہے کیونکہ مکرونی کا جو میٹریل ہوتا ہے وہ ذرا مطلب کہہ لیں کہ کھلا کھلا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ذرا بند کرنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن ہو جاتا ہے جب آپ کام شروع کرو تو سب بھی کام ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسموسے ریڈی کر لیا ہے میں نے اسی طریقے سے ہم باقی سب بھی ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اسموسے ہمارے ریڈی ہو کے میں نے فریز کر دیئے تھے اور اب یہ ہارڈ بھی ہو چکے ہیں نیکسٹ ہے میں نے کہیں سے بھی یہ رول پٹی مگوالی تھی کیونکہ میرا ہاف مکچر مکرونی کا بچ کیا تھا تو میں نے کہا اس کے طرح رولز ہی بناوں گی مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے کر رہا ہو تو یہ مل گئی تھی آخر کار تو اب اس کے میں جو ہے نا وہ رول ریڈی کر رہی ہوں رول کس طرح سے بنانے آپ نے سائٹس جو ہے نا وہ لہی کے ساتھ بائنڈنگ نہیں کرنی بلکہ آپ اس کو فولڈ کریں اور فولڈ کرنے کے بعد نہ آپ اس کو اس طریقے سے رول کر دیں وہی ہوتا ہے کہ سائٹس جو انسی ہے نا آپ کی اسی طریقے سے بند ہو جاتی ہے ورنہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ فرائی کریں تو یہ نا آپ کا مکچر سارا کا سارا جو ہے نا وہ باہر نکل کے آئل میں پھیل جائے تو اس طریقے سے آپ اس کو سائٹس سے بند کریں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے یہ لگا کر آٹا آٹے کی لئی تو اس کو اس طریقے سے آپ بند کر دیں وہی ہوتا ہے کہ آپ کی سائٹس بھی کور ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ کی سائٹس کتنے اچھے طریقے سے کور ہو گئی ہیں اور آپ کا جو مکچر آنا وہ بھی باہر نہیں آئے گا اس طریقے سے ہم لوگ رول بنائیں گے اور ان سب ہی رولز کو ریڈی کر دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی مارے رولز ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم لوگ ایسے ہی فریز کریں گے ایک دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈالیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے مگوائز زپ لوگ بیگ تھے لیکن وہ ملے نہیں تو یہ اس طرح ہمیں مل گئے تھے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اپنی سب ہی جو آئٹمز ہیں میری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب ہی آئٹمز ہارڈ ہو چکی ہیں یہ بنا کر آپ ان کو ایک دوسرے کے پر رکھ کر تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کے باکسز ہوتے ہیں اگر آپ اس میں رکھیں نہ تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیڑتے ہیں تو یہ سب ہی چیزوں کو میں نے اس طرح سے اس میں ڈال کر تو سب ہی چیزیں میں نے فریز کر دی تھیں تو رمضان کی ٹینشن میری ہو گئی ہے ختم آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیں سب ہی آئٹمز ریڈی کریں ان کو بنا کے فریز کر دیں تاکہ آپ لوگ انہیں ڈیلی روٹین میں بنانی ہے ایک دو چیزیں نکال کر فرائی کی چلو جی جلدی سے سب تیار ہو گیا تو اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نماز وغیرہ پڑھنی عبادت کرنی آپ نے کھانا بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر پھر سہری کی ٹائم اٹھنا پھر گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا تو بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جو عورتوں کے ذمہ آتی ہیں تو اگر آپ لوگ پہلے ہی ایک آدھا دن لگا کر یہ سب چیزیں ریڈی کر لیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک دو شریعہ اس سے گزر جاتے ہیں تو لاسٹ میں آپ لوگ ایک دفعہ اور ایک آدھے آئٹم ریڈی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ریڈی کریں جو ریسپیز میں نے بتائی ہیں یقیناً آپ کو مزا آئے گا یہ سب چیزیں کھا کر تو میری بھی بہت محنت لگی ہے اس کو بنانے میں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے رمضان میں بہت ساری عبادت کرنی ہے میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں سب کے لئے دعا کریں اس ملک کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے ساتھ کے ہم سب کی جائز کوئیشیں یا جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو پورا کریں اور اس مہینے میں سب کو ساری نیکیا کمانے کا سواب کمانے کا موقع نصیب ہو آمین سب لوگ دعا کیا کریں رمضان میں سب کے لئے یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کی دعایں قبول ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں چینل کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ رمضان کے حوالے سے اور بھی بہت سی ریسپیز میں آپ کے لئے لاتی رہوں تو اللہ نگبان اللہ حافظ